عمل فیرہ ہو جاؤ جو اپنے بزرکوں سے سنو اقابت سے سنو روحانی کی قرآن بھی پہلے چلنے والا سے سنو اس کو پوری طریقے سے سنو کے اس پر عمل فیرہ ہو جاؤ کیونکہ روحانی کی قرآن کی باردہ میں بیٹھنے والے صحابہ میں داری تھی جنہیں اقابی صفحہ کہتی ہیں وہ جن راہ آقے ترین کی باردہ میں بیٹھتے تھے جو سنتے تھے عمل فیرہ ہو جاتے تھے جو حکم فرماتے تھے سرکار اس پہ عمل کرتے جس سے رکھتے اس سے رکھ جاتے کوئی صحابی اگر باردہ ہے جو نبوت میں کسی سے نہ ہوتا تو دوسرے صحابہ سے پوچھتا کہ آج آقے کریم نے کیا فرمایا جب سرکار کریم کے فرمان کو سنتا اس کو اپنے دن میں یاد رکھتا اور اس کو پورے طریقے سے اس پہ عمل فیرہ ہونے کی کوشش کرتا سرکار کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا سرکار کی ناپسند دیدگی کو اپنے لیے ناپسند دیدہ بنا لیتا ایک دن ایک صحابی سرکار کی باردہ میں آیا اس نے سونے کی نوپی پہلی ہوئی تھی سرکار نے اس کی انگوش سے کوہ ہوتی اتھاری اور پھینک دی سرکار چلے کے مجلس برساس ہو گئی اس کے بعد صحابہ نے کہا اس کو لیے جاؤ پھر اس کی کسی اور قصر میں لے لینا کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لینا رکھا اس نے کہا اللہ کی قسم جس کو اللہ کا رسول ناپسند کرمائے اور پھینک دے میں کبھی نہیں ہوں دوستانِ کرامی یہی وہ روحانیت کیا ہے جو صحابہ نے ادا فرمائی ہے شجیہ نے کیا دیا شجیہ نے بھی اسی راہ کو اپنایا کہ نبی کریم کی پسند دیدہ چیزوں کو اپنا لیا پسند دیدہ آمان کو پوری طریقے سے اپنا لیا جنہوں کو سرکار نے ناپسند کیا ان سے دور ہوتے چلے گئے تاکہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو قریب بیٹھنے والوں کو بھی ان سے دور کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جو قضائل کی راہ پر چلنے والے ہیں جنہوں نے کائنات میں جہاں جہاں بھی گئے دنیا میں اللہ کے نور اور اللہ کی رحمتوں سے اس جگہ کو بکہ نور بنا دیا اللہ باقی ہمیں ان اقابت کی اس کا پرفات اور ترجوہات سے جائے دیا یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آنایاں کائنات میں ان کا ذکر کرنے سے بھی بزتی ہیں ان کی یاد کرنے سے بھی بزتی ہیں ان کی بہرگاہ میں بیٹھنے سے بھی بزتی ہیں ان کی قبر پہ جا کے عدیل سلام پیش کرنے سے بھی بزتی ہیں کیونکہ یہ دسلطف فرما دے تو قبروں میں سے جسے بھی فرما دے تو دل کی دنیایں بدل جایا کرتی ہیں چاہیں تو یہ دسلطف فرما دے تو قبر میں بھیٹھ کے کسی کی قبلے کو درست کر دے کسی کی راہ کو درست فرما دے اور کسی کے دل کی دنیا بدل دے دوستان کرامی با یزید دوستانی اسی سسلے کے ایک سالات تھے ایک دن ان کے پاس کسی نے بات کی کہ یہاں پہ بستان میں ایک رکاسہ رہتی ہے وہ گانا سناتی ہے تیوش کی دعوت دیتی ہے بہت سارے لوگ اس کے پاس جمع ہوگے اس کا گانا سنتے ہیں با یزید سوچنے لگے جس بستان میں با یزید رہتا ہے وہاں پہ کوئی رکاسہ رہے اور دعوتیں گناہ دے کہ تجھے سیم نہیں دیتا ادھر اس وقت اپنا وہ لوٹا مسندہ اٹھایا اس رکاسہ کے دروازے کے سامنے دان دیا وہاں پہ کوئی بھی آتا جب دیکھتا کہ با یزید سامنے بیٹھے ہیں اپنا موں چھکاتا ہوگا چلا جاتا کہتا کہ با یزید نہ دیکھنے کہیں بس گذرتا گیا اندر کوئی نہیں گانا سننے والا گیا رکاسہ نے کہا اپنی لونڈی سے کہ جو بات دے لو کیا ماجرہ ہے آج گانا سننے والا کوئی نہیں آ رہا لونڈی واپس آئی کہتی ہیں آج آئے گا بھی کوئی نہیں وہاں با یزید بیٹھا ہے با یزید اندرہ بستان شرماتا ہے کہ با یزید دیکھنے کیا دے گا کہ دور رکاسہ کا گانا سننے کیا تھا وہ رکاسہ جاتی ہے کیا کہ از کرتی ہے کہ با یزید با بچیہ جناف دل گئے ہو اے را سے پیوش کی طرف آنا لیا گئے اے بھادر راہ جنہی انہوں نے فرمایا بیٹی میں بھولا نہیں انہوں کو لگانے آیا ہوں راہ تو بتا تیرا کیا مسئلہ ہے کہا میرا بزر بزر ہی گانے پی ہے میں تو یہاں سے جو اقزانہ ملتا ہے اس سے میں خرچ کر کے اپنی روٹی کا بدبست کرتی ہوں اب بتاؤ میں بھوکی رہوں کیا کروں انہوں نے کہا کتنا اقزانہ دیتی تھی کتنا اقزانہ دیتی تھی اتنا بجتے لے لے کہ ان کا حضر مانتی تھی انہیں گانا سناتی تھی میرا حضر مانت جو میں کہوں بھوکا تھے اس نے کہا بابا دی مجھے پیسوں کے غرض ہے آپ دے دیں جو کہیں گے میں مانوں بھی آپ نے پیسے دیں گے اس کے بعد فرمایا جاؤ اگر آپ پاکیزہ ہو کے آجاؤ حضور کر کے آجاؤ حضور کر کے آئی کہا اگر آپ دیتی کھڑی ہو جا جیسے میں کروں وہ ایسے کھتی جانا دورکار امار موافق کی نیگت کی یہ نہیں سوچا کہ یہاں تو ایتیوش والے آجے سے یہاں میں تو ستنا والے آجے سے گناہ والے آجے سے یہ زمین تو ناپاک ہوگی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں نہیں اندھا کے بندے جہاں پہ سجدہ ریل ہو جائے اسی چڑھا تو پاک آجیا جسے ہیں اسی لئے وہ اس بات کی پابندی میں عدود و قیود میں نہ پڑے انہوں نے اپنا مسجدہ بچھایا اور دورکار نماز کی نیگت کی قیام سیا رکول کیا سجدہ میں جائے گئے تو معاملہ ربی اللہ اللہ کے بات آج کرنے لگے اے ربی کائنا تیری بارگاہ میں تیری گمکنگا بندی کو بایدی دیایا ہے جہاں تک اس کی بساہت تھی اس لیکن دکھایا اب بایدید اپنا کام مکمل کر چکا ہے اب یہ سجد سے اٹھے تو رکاسہ نہ رہے بلیاں بن جائے اس کے زہر کو میں نے بدل دیا ہے باطن کو بدل دیا ہے یہ تجاہ کی اور دورکار نماز موافر پڑے پھر بھی ہدایت نہیں پھر ہدایت نہیں پھر مسئلہ اور حیال جانے دکھے رکاسہ نے پکڑ دیا بابا ان کی در جانا ہے میں نے جناہ ہمہ پھر تو میں سے دی ران آئیت انہیں تو میرا سے تیرا ران اگر ہو گیا ہے مقباب میٹی تکھے بیٹھ اللہ اللہ کا رہے ہر نہیں میٹی میں تمہیں ہدایت دے کے جا رہا ہوں میں یہاں رہنہ تو غمزتہ ران نہیں آئیں گے میں اس لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ دعوت گناہ کیلئے آئیں یہاں پہ سیوش کی محصر کیلئے لگائیں تکھیں اللہ اللہ کرتے ہوئے دوڑ جائیں یہ وہ جو خطر جاتی یہ بھوکہ نور بن جائے یہ دار عمل بن جائے یہاں سے نور کی کرنے پھوٹے یہاں میں آنے بھوکر دا رہا ہدایت پا کے جائیں میں جگہ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر وہ رکاسہ بھلیہ بن اس نے نہ درک خود ہدایت پای بھل کے آنے والوں کو بھی ہدایت بتا فرما دی یہ اولیاء کا یہ صرف کا توجہ تھی اگر عبدال قادر جنانی کسی چھوٹوی چور کو ولی اور بوس بنا کے عطا فرما سکتے ہیں تو با یزید بستانی کسی رکاسہ کو ولی بنا کے دنیا بانو کی رانما اور رشوہ بنا کے عطا فرما سکتے ہیں یہ سوان اولیاء کے سر پر اور توجہ ہار ہی اللہ پار ہمیں ان کے دامل سے بابست بچیا عطا پر دو سانے جنانی حضور خالے خاجہ خوص زمان بابا جی خالے محمد رحمت اللہ ہے انشان اللہ عزیز دست گیارہ مار انعقاد بزیر ہوگا بابا جی بارگاہ میں اس لیے وہ کمام پیر بھل جو یہاں پہ آئے ہیں اپنے دلوں کی کتاب نکالیں اور ان پہ دکھ کیونکہ یہ بہت این صدق ہے بھولنے والے کیلئے بہت خطاری بات ہے اس لیے اس کو یاد رہنا انتہائی ضروری ہے اللہ پاک تمہیں دنیا کی نعمت و بردگ اور انعیاب سے فیضی یاد فرمائے اور تمہیں پر امن اور خیر زندگی آتا کرے اور تمہیں بزرگوں اور بلیوں کی انعیاب سے فیضی یاد فرمائے باف بابان الحمد اللہ